پہنی میں خان کی تحصیل خانپور میں سبزی کی فصلوں کو سیورج کے گندے پانی سے دیار کرنے لگے مزید سکتے ہیں ملک نمارک کی اس ریپورٹ میں عجیب بالکل خانپور سبزی کی فصلے سیورج کے گندے پانی سے سراب ہونے لگی بلدیا کہ ڈسپوزبل انجنوں سے سیورج کے پانی کی سپلائی کئی کئی میلتار ایلکاروں نے مائنر بنا لیے گندے پانی سے تیار سبزیاں کھانے سے شہری بمار اندرونے شہر ہوائی ڈا روڈ باغو بار روڈ نزد پرانی چونگی گریب آباد روڈ بائی پاس روڈ پا دگر گئی مقامات پر شہر بار کے سیورج کا پانی نکالے والے منصفل کمیٹی کے ڈسپوزبل انجنوں سے منظور کلونی مجید کلونی ہوائی ڈا کلونی نزد احمد ٹون بائی پاس روڈ نزد گلشن اقبال بستی خوکرہ بستی کازیاں گری روڈ دین پور و دگر گئی شہری ودہ ہی علاقوں میں آباکہ آنا ہزاروں اکڑ زمینوں کو سراب کیا جاتا ہے جن میں سبزیاں کاشت کی ہوتی ہیں سیورج کے گندے پانی کی زمینوں سے سپلائی کے لیے بلدیا کے احلکاروں نے کئی کئی میل تک مائنر بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ سیورج کا گندہ پانی زمینداروں سے ہزاروں پی فی اکڑ سراب کرنے کی مد میں وصول کرتے ہیں اور وہ ارزوانا لاکھوں کی دہاڑیاں لگاتے ہیں زمیندار گندے پانی سے سبزیوں کی عرصہ درہ سے کاشت میں مصروف ہے اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی گوبی، آلو، بینگن، سبز توری، سبز میرچ، دنیا، گوار، مکعی، جوار، کماد، جنتر وغیرہ اندونے شہر منڈیوں کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں کے سبزی منڈیوں کو بھی روزانہ کی بنیال با سپلائی کی جارہی ہیں گندے پانی سے تیار سبزیوں کے استعمال سے شہری میدہ یرکان دمہ الرجی کینسر جیسی جان لیوہ بماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یہ سبزیاں تیزی سے شہریوں کو موت کی طرف سلانے کا کام کر رہی ہیں لیکن اسسسٹن کمیشنل ایڈمنسٹریٹرڈ ولدیا ملک فاروق احمد کی جانب سے اس مافیا کے علاوہ کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لاجہ سکی اور پیسوں کی لاجہ میں مافیا دگر دیدہ دلیلی سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیر رہے ہیں شہریوں سردار اکمل خان ایڈوگیٹ محمد اشرف حضر حسین چودری محمد وسین عبدرمان راو سجاد وادگر نے کمیشنر بہاول پوروڈیسیو رحیم یارکان سے فوری نوٹس لین کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملکنمان رمضان راز نیوز خانپور